موسیقی اور اسیلی کی یہ تاریخ بھی کافی پرانی ہو چکی ہے غزل، مقبولیت اور ادرومنزلن کے مختلف ادبار سے گزر کر آج جس شکل میں ہمارے درمیان موجود ہیں اس پر درو کرنے کے لیے اردو دنیا کی ایک خائد محترم اور پرپکار شخصی ہے جناب شمسر رحمان فاروقی صاحب جلوہ فروز ہیں فاروقی صاحب بیک وقت شاعر، فکشن نگار اور ناکد بھی ہیں آپ کی اردو اور انگریزی تصانیف کے قدردان کئی ممالک اور کئی زبانوں میں خاصی بڑی تعداد میں موجود ہیں محترم شمسر رحمان فاروقی صاحب سے آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ بارہ فاروقی جو جامعہ میں انگریزی پڑھاتی ہیں میں ان کے حوالے کرتا ہوں اب غزل، اہد بیہد، فاروقی صاحب اور بارہ فاروقی صاحب تو فاروقی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ غزل کے بارے میں کچھ گفتگو ابتدا کریں شکریہ خواتین وزرات مجھ کے لیے ہے کہ اتنے بہت سے غزل کو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے سامنے اب یہ ہمارا محمد علوی اس کو محمد صاحب کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ نوجوانوں میں انور شہور خیر نوجوان تو میرے لیے نوجوانی ہی تمہارے لیے نہ ہوگا انیزہ شفاق ہیں، ادھرہ شفاق حسین ہیں، ادھرہ قبیت صدیقی ہیں اور بھی ہوں گے لیکن دکھائی کم دیتا ہے رہی حقیقت اور بھی ہوں گے تو ان لوگوں کے سامنے درہا سا مگر ٹھیک ہے ہم لوگ تو تنقید نگار لوگ ہیں افسان نگار بھی ہیں لہذا بہیدہ ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے پہلی بات میں یہ کہنی ہے کہ دیکھو غزل کے بارے میں دو تین غلط فہنیاں ایسی رائج ہو گئی ہیں ہمارے زبان میں، تنقید میں، ہمارے بلکہ اب تو معاشرے میں بھی سما گئی ہیں کہ ان غلط فہمیوں کے بارے میں کچھ کہنا تھوڑا سا ضروری معلوم ہوتا ہے ایک بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ غزل ایران سے یہاں آئی اور اس طرح سے دیکھیں تو یہ سن پر سخن غیر ملکی سن پر سخن ہے اور کبھی کبھی اس کو بدنام بھی کرتے ہیں کہ ظاہبیر تو غیر ملک سے آئی ہے یہ تو یہاں کی سن پر نہیں ہے اس میں دو باتیں صرف بتاؤں ایک تو یہ کہ دنیا کے تمام عدب میں یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہر عدبی روایت اور ہر عدبی معاشرہ دوسرے عدبی معاشروں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے اور اگر ہم لوگ انگریزی کے بہت نام لیتے ہیں تو انگریزی کی مثال دی جائے تو انگریزی کا تو عروض بھی غیر ملکی ہے انگریزی کے جتنے بڑے بڑے اصناف میں سب غیر ملکی ہیں چاہے وہ ڈراما ہو چاہے وہ سونٹ ہو اور مختلف جو اور جو بہت جو اب کم کم استعمال ہو رہے ہیں مثلا اپک ہوسارہ بھی غیر ملکی ہے بلکہ ملٹن نے تو بڑا فخر کیا تھا کہ میں ایسی اپک لکھ رہا ہوں جیسے کہ یونان میں نے نہیں لکھی گئی اور ڈراما جو لکھا انہوں نے کھومس تو انہوں نے کہا یہ اس میں یونانی ڈرامیاں کے تمام اصولوں کے پابندی کی گئی ہیں تو کسی غیر ملکی سنف کو اختیار کرنا اس سنف کے لئے بہتر ہو ستا ہمارے لئے اس میں کوئی بہت بڑی نبرائی کے بات ہیں اچھا یہ بات ہے ٹھیک ہے ہم کو اچھے لگتی ہم نے سو لے لیا ہم نے اس میں کیا کیا یہ بات ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے خاص کے پچھلے پچاس ساتھ ستر برس میں شکایت کی کہ صاحب غزل میں تو اشار الگ الگ ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی مربوط خیال نہیں ہوتا بات کو بات سے ملاتے نہیں ہیں اور جیسا کہ کلیم الدین صاحب معلوم فرمایا ہے کہ صاحب اس میں خیال کا آغاز اور خیال کا وست اور خیال کا ارتقاء نہیں ہوتا یہ ہمارے کرم فرما بزرگ بیٹھے ہوئے ستبال آنن صاحب یہ بڑے مخالف غزل کے اس بنا پر بھی ہیں تو اس کے جواب میں یہ ارز کرنا ہے کہ کسی نظم کے لئے کسی بھی نظمیہ کے لئے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اس میں خیال کا ارتقاء ہو یا یہ کہ اس میں کوئی بات شروع میں کہی جائے پھر اس کو پڑھایا جائے پھر اس کو اختصام پر لائے جائے یہ کوئی ضروری بلکل نہیں ہے اور یہ صرف ایک تصور تھا جو کہ انگریزی رومانٹک شوارہ نے جاری کیا تھا اور وہ بھی آہستہ آہستہ وہ بھی اب مادوم ہو گیا چنانچہ اب تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں بلکہ کہتے ہی ہیں کہ جتنے خیالات پریشان ہوتا نہیں اچھا ہے نظم کے واسے انگریزی میں یہ کہا جاتا ہے یہ تو بیٹھے ہیں انگریزی استاد ہیں خوب جانتے ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ غزل کی یہ کوئی برائی مانی جائے کہ جب اس میں اشارٹ جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں اور ان میں کوئی خیال کا ارتقاء نہیں ہوتا بلکہ ارتقاء کا چھوڑیے تو یہ دو بات سن لی جاؤں اب مجھے یہ کہنا ہے کہ عام طور پر غزل کی جو بڑی روایت ہم مانتے ہیں اس کو ہم دلی کے روایت مانتے ہیں اگرچہ ایسا نہیں ہے غزل کی روایت شروع ہوتی ہے دکن سے ہے اور گجرات میں جو اردو شاہر علیشی گئی پندروی صدی میں اور اس کے آگے اس میں غزل نہیں تھی اس میں مسنبی تھی ایک ہر تک اور شیخ پاہدین باجن صاحب کی ایک ایجاد کیوی سنتی اس کو وہ جگری کہا کرتے تھے جگری وہ غالباً ذکرہ کا ہمارا ہندوستانی روپ تھا اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا نام لینا ذکر کے معنی یاد کرنے معنی میں تو جگری انہوں نے بہت سے لکھی ہے اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس جگری کو فلا راگ میں گایا جائے گا اس جگری کو فلا راگنی میں گایا جائے گا اتنا وہ اس کا ان کے ہم مسیقہ کے اتنا اندام تھا تو مسنبی پر ان کے ہاں ہوئی دکن میں آئے جب یہ لوگ تو مسنبی کے اشرف بیابانی کے ساتھ ساتھ مسنبی آئی اور ساتھ ساتھ پھر غزل بھی خود بخود انہوں نے شروع کی دکن کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ غزل اردو میں شاعری تو سو سوا سو ڈیل سو برس ہو رہی تھی غزل مگر نہیں تھی اور دکن کے شورانے خاص پر محمد علی قدب شاہ نے اور تمام لوگوں نے غزل کا آغاز کیا اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں اگرچہ عام تو تحصیب اتنا ہم لوگوں میں ہے میر نے لکھ دیا کہ میں اپنے تذکرے میں دکن کے شورا کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ان میں کوئی شاعر پیدا ہی نہیں ہوا اور اگر پیدا بھی ہوا تو دو مسرے نہیں ٹھیک نہیں لکھ سکتا ہے تو ایک تحصیب ہمارے ہاں دلی والوں نے اتنا پیدا کر دیا لیکن واقعہ یہ ہے کہ اردو عدب کو تکمیل تک پہنچانے کا اس کی اپیٹومی اگر آپ دیکھیں تو وہ دکن میں ہے نصر بھی وہاں پر ہے نصر صوفیانہ بھی ہے بیانیاں بھی ہے نظم بھی وہاں پر ترہ ترہ کی ہے مسنوی بھی ہے صوفیانہ نظم بھی ہے اور پھر یہ کہ آپ کی غزل کا پہلی پہلا بڑا نام جو غزل میں آتا ہے وہ وہاں تشروع ہوتا ہے تو ہمیں ضروری اس بات بہت ضروری ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو صرف دہلی تک محدود نہ رکھیں دہلی سے دو سو برس پہلے سے غزل ہمارے ہاں تھی اور دکنی شوہران نے اس غزل کو بہت بللی سے پہنچایا اب آپ پوچھتے ہیں کہ محمد قلی قطب شاہ یا ان کے آرسات کے ماننے والوں کی کیا خاص بات تھی جلی غزل تو بہت لوگ کہتے ہیں ہم بھی غزل کہہ لیتے ہیں تو انہوں نے کون سے کمال کر دی تو اس میں بی بی یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے محمد قلی قطب شاہ کو لے لیا محمد قلی قطب شاہ کے ہاں اور ان کے ساتھ ہی جواد کے لوگ ہیں محمد قلی قطب شاہ سکسٹین سینچوری کے بیچ میں ہیں اور تو وہ ان کے ہاں غزل میں بہت سارا وہ بھی نزاج موجود ہے جس میں کی متقلم یہ پروٹیگنسٹ فیمیل ہوتی ہے جو ہندوستانی شاعری میں سنسکرس سے لے کر کے اور تمام پرانی شاعری میں جگہ جگہ ملتا ہے اور اس کی بنا پر ان کے ہاں ایک نئی طرح کی آپ کو ایک نئی طرح کی آواز سنائی دیتی یہ شاعری میں جس میں کہ جو متقلم ہے جو اس کا جو پروٹیگنسٹ ہے جو کردار ہے وہ عورت ہے اور معشوق اس کا مرد ہے تو یعنی کہ جیسا کہ آپ کے کسی مضمون میں میں نے پڑھا تھا کہ غزل کا جو پروٹیگنسٹ ہے وہ تو جنڈر فری ہوتا ہے لیکن آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پروٹیگنسٹ جو ہے وہ جنڈر فری نہیں ہے جمارے بات صحیح ہے حضل میں بتاتا ہوں کیسے یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ پھر یہ ہوا کہ جب یہ خیال آیا ہے کہ ہم اپنی شاعری کو کسی ایک جگہ پر محدود نہ کرتے ہیں اگر ہم پروٹیگنسٹ کو ایک فرض کر لیتے ہیں معشوق کو ایک فرض کر لیتے ہیں کہ معشوق عورت ہے یہ مرد ہے اور اس کا متقلم عورت ہے یہ مرد ہے تو معنی اس کے محدود ہو جاتے ہیں تو محمد قلی قطب شاہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ آسان زبان میں شیئر کرتے ہیں جو ان پہ لیے آسان ہمارے طرح مشکل معلوم ہوتی ہے لیکن اس میں کئی معنی بھر دیتے ہیں معنی سادہ زبان میں جو غزل کی پہلی پہچان معنی جاتی ہے غزل میں وہ انور شعور ہے کہ نہیں یہاں کہاں گیا ہے وہ گیا وہ اچھا چیئے تو انور شعور کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ غزل کی زبان یہ ہیں اندر ہیں بیٹھا ہوئا ہے ڈر رہا ہے کہ ہم تمہارا نام لے لیں گے سامنے تو آؤ تو انور شعور کے لیے میں کہیں کہاں لکھا بھی ہے کہ وہ غزل کی زبان کو چھیلتے 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 کتنا حلکہ کر دیتے ہیں کہ کچھ کہنے کے کونجائی نٹھتی آپ کو اسے سنا تھا ہوں، ان کا نہیں میں نے سنا پہلے کہ خطب شاہ کو مشہور غذر ان کی ہے پی آ بہت پی آ جائے نا مکتے میں کہتے ہیں خطب شاہ دے مجھ دیوانے کو پند خطب شاہ دے مجھ دیوانے کو پند دیوانے کو کچھ پند دیا جائے نہ دیوانے کو کچھ پند دیا جائے نہ اب دیکھو اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے پہلے تو یہ ہے کہ جو متقلم ہے وہ خود دیوانہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو آپ نصیحت کر رہے ہیں آپ کو یہ نہیں معلوم کہ نصیحت نہیں ہوتی دیوانے کو کیا بھلا پند دیا جاتا ہے کیا اس نے نصیحت دیا سکتی ہے پتب شاہ دے مجھ دیوانے کو پند دیوانے کو پند کچھ پند دیا جائے آپ مجھے کیا سکھائیں گے کیا نصیحت دیں گے آپ تو فضول کام کر رہے ہیں ایک معنی یہ ہوئے کہ متقلم جو ہے دیوانہ اس کو لوگ چھے رہے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے یہ تو فاترل اقل ہے تو خود شاہ سے وہ کہتے ہیں میں دیوانہ ہوں کچھ سکھاؤ کچھ بتاؤ مجھے تو خود شاہ کہتے ہیں دیوانے کو پند کچھ دیا جائے دوسرے معنی ہوئے تیسرے معنی ہوئے کہ کیوں نہ دیا جائے دیوانے کو ابھی وہ بات آ رہا ہے صحیح کا تم نے کہ اب وہ why not give some advice why not بھی کیوں نہیں آتا ہے لیکن ایک معنی اس میں اور بھی ہے کہ جب خود شاہ دے مجھ دیوانے کو پند چھڑا رہے ہیں اچھا آپ مجھے نصیت کرنے آئے ہیں خود شاہ دے مجھ دیوانے کو پند دیوانے کو پند کچھ دیا جائے نا تو دیکھیں آسان زبان ہے لیکن آسان زبان کے بادشاہ محمد ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب لوگ جتے اور آسان زبان میں کہنے والے ہیں تک کئی نہ کئی سے ان سے ضرور متاثر رہے ہوئے تو آسان زبان میں مگر بات کے کئی پہلو پیدا کرنا یہ محمد قلی قدر شاہ کی غدل کا خاص خاص انداز رہا ہے اچھا دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جیسا آپ سے ابھی بتایا میں نے کہ وہ پروٹیگنس کو متقلم کو عورت مانتے ہیں لیکن نہیں مانتے دونوں طرح سے کام ہوتا ہے کہ نہیں مانتے ہیں اب ان کے بعد جو بہت سے نام اور بھی ہیں لیکن مثال کے لیے میں لیتا ہوں کہ وہ بھی ایک بادشاہ ہیں وہ علی عادر شاہ ثانی شاہی ان کا نام ہے وہ ان سے کوئی سو برس بعد میں آتے ہیں علی عادر شاہ دیکھیں آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے دادہ پر دادہ سے ابراہیم عادر شاہ جنہوں نے کتاب لیتی کتاب ہے نورس سب جانتے ہیں آپ لوگ اب ان کا دخلص شاہی ہے اور یہ جو جس طرح سے شیر کہہ رہے ہیں اس میں ابھی تک تو وہ بات تو موجود ہے کہ اس کا جو متقلم ہے وہ عورت ہی ہے لیکن اس میں اب بجائے عورت کے مایوس ہونے کے یا اس کے بیرہ کے راک گانے کے اب وہ پوزیٹیو اور مصبت طریقے سے وہ ایک طرح سے آرینٹیفائی اپنے کو کرتی ہے اپنے معشوق سے سے ان کی غضل کی دو چین شیر پاتا ہوں میں خوش بھانت ہو پیارے آتے خوش بھانت ہو پیارے آتے انگن میں جم جم آتے انگن میں جم 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 آو بہت خوشی سے آو بہت اچھی بات ہے ہم چھم آتے ہو یا آو کوئی بھانت ہو پیارے آتے انگن میں جم جم نت پیم میں لٹکتے دستے نین میں جن جم جم میری آنکھوں میں نظر آتے ہو تم ہر وقت تم پیر لٹکنا کا معنی یہ ہوتا کہ لہران نیک معنی میں ہر وقت تم محبت میں لہراتے رہتے ہو اور میری آنکھوں میں تم جمکتے رہتے ہو نینوں کی چھب نیرکتے اچھلاج بھائے طبیعت جب تمہارے آنکھوں کے شکل دیکھتی ہوں یا دیکھتا ہوں طبیعت کو اچھلاج سے پیدا ہوتا ہے عجیب مجھے حیرت ہوتی تارید ہوتا ہے دو چاند ہو پی آ کے جھم کے بدن میں جم جاؤں جو دو آنکھیں ہیں یہ دو پی آ کے یہ چاند ہیں اور اس آنکھوں کے چمک سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے اب دوکر ایک بات بھی پیدا ہوئی کہ بات تو سامنے کی ہے تعریف کر رہے ہیں آنکھوں کی اور یہ بھی ہے کہ ایک طرح سے ماشوخ سے ان کی بہت اچھی دوستی بھی ہے جگڑا ہوتا رہتا ہے مگر یہ کہ وہ آنکھیں جو ہیں وہ سارے بدن کو جگمہ گا رہی ہیں یہ ایک نئی بات پیدا ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں مضمون پیدا کرنا بات جو سب لوگ جانتے ہیں اس میں ایک نئی بات پیدا کرنا کہ وہ آنکھیں سارے بدن میں چاند کے طرح سے چمک رہی ہیں علی عادل شاہ شاہی ترکہ آپ نے یہ دیکھا اب یہ اس طرح کے اور بہت سے شاہر میں نام نہیں لیتا اور اس لیے بہت دیر لگ جائے گی بس مثالیں دیکھیں بتاتا ہوں یہ دو چیزیں تھیں دکن کی غزل میں دو بات تھیں ایک تو یہ خوش غزل ہی ایک نئی بات تھی پھر غزل میں دونوں طرح کے پروٹاگینس کا ذکر بھی آتا ہے عورت میں بھی ہے اس متقلم ہے مردی اس متقلم ہے اور زبان سادہ ہے لیکن اس میں معنی کی بہت گنجائش ہے معمولی معمولی الفاظ میں بھی تین تین چار چار معنی پھر دیتے ہیں جو غزل کی بنیاد کی پہچان ہمیشہ معنی گئی اس کے بعد بھی معنی گئی اور اس میں کوئی ایسا وہ صرف پائننگ اور سورو فول وائس نہیں ہے بلکہ ایک سیلیبریشن آف لف بھی ہے بلکل صحیح بات اور جھم کے بدن میں جھم جھم میرے خیال سے یہ دونوں پہ اپلائے ہو سکتا ہے یعنی جو پروٹاگونس جو بول رہا ہے جو متقلم ہے اور جس کو ڈسکرائب کر رہا ہے یعنی بلاوٹ کو تو یعنی بدن جو وہ آنکھوں کی چمک جو آنکھوں میں جو محبت کی چمک ہے یا جو خطورتی کی چمک ہے وہ اس کے پورے بدن کو منور کی دے رہی ہے یعنی خود کو اپنے بدن میں اپنے جسم میں بھی اس کی ایک محسوس وہ اپنے بدن میں بھی ایک رسپانس محسوس کر رہی ہے اب یہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ لوگ چل رہے ہیں ابھی دردگر میں اشاری بہت سے باقی ہے اور نسرتی کا نام آتا ہے آخری زمانے میں کہ نسرتی کے بارے میں مگر مشکل یہ پڑھئی کہ ان کی زبان پر تلگو اور کنر اور تمیل اور مراتی کے بہت اثر ہے وہ پڑھنے میں مشکل لوگوں کو ہوتی ہے تو یہ لکھا گیا ہے کہ نسرتی حسن شوقی کے زبان ایسی ہے اس میں اتنا فری این ایزی ہیں وہ لوگ کی وہ ہم لوگوں کے سمجھ میں درہ کم آتی جو ہمارے سے جو کم پڑھے لے کے لوگ ہیں لیکن وہ ایک میراج پہنچی وہاں تک کہ مضمون کو زبان سادہ ہو مضمون اس میں کئی طرح کے ہوں مانی کئی طرح کے ہوں اب ایسے موقع پر ایک صاحب تشریف لاتے ہیں جنہاں ولی اب ان کو ولی دکنی بھی کہا گیا ان کو ولی اور انگوادی کہا گیا ولی گجراتی کہا گیا جو بھی کہہ لیجے اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر مقبول ہے وہ آدمی کہ ہر شخص کو اپنے گھر میں لینے کے تیار اپنے نام سے بلانے کو تیار اب یہاں سے غزل کا سب سے جو اہم دوسرا مور سے پیدا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ولی صاحب سترہ سو سات میں جو اورنگزیب کا آخری سال ہے حکومت کا وہ احمد آباد میں تھے وہاں سے یہاں آئے اب یہاں آئے کچھ دن رہے لوگوں سے ملے بلے اور ذکر ہونے لابی یہ بھی شاعر ہیں اب اس کے بعد پھر ان کا دیوان مگر سترہ سو بیس میں آیا ان کے وہ چلے کے واپس پہ محمد بادشاہ ہوئے سترہ سو انیس میں ان کا دیوان سترہ سو بیس میں آیا ہاتم کے حوالے سے مصفی نے لکھا ہے کہ جب ولی کا دیوان آیا دلی میں تو لوگوں کے آنکھوں میں اور کانوں میں گونجنے لگا ہر بلکہ ہاں اس طرح شاعری ہوتی اور پھر لگ کے بچے جوان مرد عورت سب لوگوں نے انہی کے رنگ سیار کیا ہم لوگ سب لوگ اسی ہاتم نے کہا اسی رنگ میں کہنے لگے تو بھائی بات ولی نے کیا کے آخر اب دیکھیں معاف کیجئے کہ میں دلی میٹھا میں دلی کا نہیں ہوں میں پھر اپ کرنے والا ہوں مجھے دلی سے کوئی ڈر نہیں لگتا ہے لیکن تو اس لیے صاحب بات کہوں گا دلی والوں کو تقلیف پہنچی یہ کمال ہے یہ دکن بکن سے آیا وہاں کوئی گمنام آدمی اور یہاں آ کر کے سب لوگوں کو لوٹ لے گیا تو ولی کے آنے کے بہت سال بعد دو بڑے بڑے دلی کے شاعروں نے میر نے و قائم چاندپوری نے یہ کہانی گڑھی کہ جب وہ دلی آئے تھے ولی یہاں پر تو ایک شاہ گلشن نام کے ایک صاحب تھے صحی اللہ گلشن نے فارسی کے شاعر تھے وہ صوفی پھلتے بیل کے شاگر تھے تو اس زمانے میں سب لوگ شہر اردو کہنے لگے تھے جب کوئی ہندی کہتے تھے اس زمانے میں تو انہوں نے یہ کہانی گڑھی کے صاحب ولی تو شاعر باہر کچھ تھے نہیں معمولی اس وقت تھا اور ٹوٹا کرتے تھے جب وہ دلی پہنچتے ہیں شاہ صاحب یہاں گئے شاہ صاحب نے کہا ارے بھائی یہ فارسی میں اتنا بہت کچھ رکھا ہوا ہے اس کو اردو میں کوئی ہا لاتے ہو تو اس کی بنا پر ولی کے شاعری میں انقضاء ہو اچھا یہاں یہ واقعہ تو کب ہوا جس وقت نہ قائم پیدا ہوئے تھے نہ میر پیدا ہوئے تھے تو مگر اب دلی والوں کو تکلیف ہو رہی تھی کہ ارے یار یہ آدمی یہ آدمی جو بکل گمار ہے یہ دکھنی ہے یہ گجراتی ہے اس کو کہاں سے اردو سے مطلب اس نے آ کے ہمارے تمام لوگوں کو لوٹ کے کھا گیا تو جو تذکرہ لکھا ولی کا شاعروں کا میر نے اس کو کئی ورشن ملتے ہیں ایک ورشن جو کہ اب نہیں ملتا اس میں وہ لکھا تھا کہ وہ شاعریس از شیطان مشہور تر اتنا مشہور ہے شیطان سے بڑھ کے آنی مشہور ہو گئے وہ اس پر کوئی لوگوں نے براہ ورشن میں ان کو کہا ہو گیا یہ کیا یہ کیا کیا جاتی کر رہا ہے تو ان کے دوسرے ورشن میں یہ جملہ نہیں ملتا لیکن یہ جملہ تھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ مصفی نے جو ان سے بہت ینگر ہیں مصفی نے شیر کہا ہے ہونا بہت آسان ہے شیطان سے مشہور ہونا بہت آسان ہے شیطان سے مشہور پر ہو تو لے اول کوئی دنیا میں ولی سا پر ہو تو لے اول کوئی دنیا میں ولی سا اس میں ایک مزہ بھی اور بھی ہے کہ ولی کے گھر شیطان پیدا ہوتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے ہمارے ایسے جب نالا کے جب بیٹری پیدا ہوئے ہمارے باپ کے ہاں تو کہا کہ شیطان پیدا ہوئے نامات میں نہیں پڑتا روزات نہیں رکھتا ہے بہت سے اور گرے گرے کام کرتا ہو کرتا ہوگا کرتا نہیں کرتا ہوگا تو ہونا ہونا بہت آسان ہے شیطان سے مشہور پر ہو تو لے اول کوئی دنیا میں ولی سا تو ولی نے کیا کیا اگر ولی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اتنے بڑے چور تھے اور ان کے استاد بھی بہت بڑے چور تھے معاف کر اللہ معاف کرے شاہ کل سانس انہوں نے کہے چوراؤ اس میں جملہ یہ لکھا ہے تم سے پوچھے گا کون فارسی میں جو کچھ بھرا ہوا ہے لیا تو کون پوچھے گا تو پھر پوری کہانی گڑی گئی کہ سترہ ساتھ میں وہ آئے تھے مر گئے سترہ سو نو میں وہ یہ سمجھ لیے آپ سترہ سو نو میں مر گئے یہاں تک گڑھا گیا کہ نہیں ابھی بہت دن جیئے وہ بہت دن جیئے انہوں نے اپنی پوری شائری میں وہ انقلاب برپا کیا جو کہ شاہ بل شاہ نے ان سے کہا تھا اس بنا پر وہ دلی والوں میں اتنے بڑے شائر منے ہوگا بھائی ہم ہی جانتے ہیں کہ وہ مر گئے سکسٹین سکسٹی فائی بھی پیدا ہوئے سترہ سو نو آٹھ میں مر گئے اور وہ جو کچھ کلام انہوں نے کہا تھا وہ جو وہی پہنچا ہمارے دلی میں سترہ سترہ سو بیس میں اور پھر وہ تمام لوگوں میں پھیلے جو سنات تو کیا انہوں نے کیا یہاں جو بات کی لوگ ہم لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ صاحب وہ اس بات کو مشہور کرتے ہوگی ایرانی یا فارسی انہوں نے مضامین لے لیے یا یہ کہ صاحب انہوں نے دلی والوں کی طرح زبان کہنا شروع کیا اس میں اس زبان کو اختصاف کیا بغیرہ بغیرہ اصل میں جو ان کی بات تھی جو کہ لوگوں نے بہت دیر میں غالباً سمجھی نہیں ٹھیک سے ابھی کہ جو دکنی غدل میں جو چیز کم تھی وہ کم تھا انٹلیٹ کا ایلیمنٹ جس میں کسی بات کو انٹلیکچولائز کر کے بیان کیا جائے جب ہم پڑھتے تھے بہت دمانے کی بات جب آپ لوگ ہے کچھ بہت کم لوگ پیدا ہوئے ہوں گے انذار صاحب پیدا ہو گئے تھے وہ محمد صاحب ہو گئے لیکن یہ کہ ہم بہت بہت پہلے ہم سے کہا گیا کہ شیلی نے انٹلیکچولائز کر دیا اور کیٹس نے انٹلیٹ کو انٹلیکچولائز کر دیا ٹھیک ہے جنلہ بنا دیا لیکن اس میں ہوتا ضرور ہے یہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ شاعری میں انٹلیٹ کو ڈالتے ہیں اور کیسے ڈالتے ہیں میں بھی بتاتا ہوں دیکھیں ایک شیر سنیئے پہلے آپ محمد علی فضوشات آپ کا تیرے پگ تل رکھی ہوں سیس عزل دن تھے عبد لگ بھی میں نے تیرے پاؤں پر اپنا سر رکھا ہے عزل کے دن سے عبد تک یعنی فرام دی ایٹرنیٹی بیفور بیفور ٹائم ایٹرنیٹی آف جسے کہنا چاہیے کہ وداوٹ ٹائم تو بگنگ وداوٹ ٹائم اینڈنگ وداوٹ ٹائم عزل منہ بگنگ وداوٹ ٹائم اور اینڈنگ وداوٹ ٹائم تو تیرے پل بگ تل رکھی ہوں سیس عزل دن تھے عبد لگ بھی نہیں عبد تک بھی عجب کیا ہے جو نت سر بھوئی دھریں بھوئی میں بھوئیاں جو ہم نے جانتے ہیں بھوئی عجب کیا ہے جو نت سر نت منہ ہے ہمیشہ عجب کیا ہے جو نت سر بھوئی دھریں ساتوں عمر مجھ کو کہ ساتوں آسمان میرے میرے اوپر آگر کے اپنے زمین پر سر رکھے میرے سامنے کیونکہ میں نے تیرے پاؤں پر پر اپنا سر رکھا ہے from the eternity without beginning to eternity without ending اب دیکھئے وہ کیا کہتے ہیں یو آفتاب نہیں کہ آیاں ہے فلک اوپر یو ابھی بولتے ہیں پورا میں ابھی بولتے ہیں یہ سر جو کریمان کو کم معلوم ہے یو منہ یہ یو آفتاب نہیں کہ آیاں ہے فلک اوپر جو اوپر تم دیکھ رہے ہو جو چمک رہا ہے یہ آفتاب تھوڑی ہے یہ کیا ہے حق نے کیا جہاں میں تیرا نقش پاہ گولن اچھے دیکھئے اب اس میں دو باتیں دیکھ لیے جہاں ایک تو اگر مضمون وہی مضمون ہے کہ میں نے تیرے پاؤں پر سر رکھا ہے اور کیا عجب ہے کہ ساتوں آسمان آگے میرے پاؤں پر سر رکھیں یہ اس سے بڑھا ہے کہہ رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آفتاب چمک رہا ہے یہ آتا تھوڑی ہے یہ تیرے پاؤں کے نشان ہے تو مضمون کو اب اس میں یہ انٹیلیکشوال بات پیدا کر دی کہ سورج جو چمک رہا ہے کیوں کیونکہ سورج کے پاؤں کے نشان جو ہیں وہ چمک رہے ہیں ان میں روشنی اتنی معشوق کے پاؤں میں اتنی روشنی لیکن یہ دو چیزیں آدمی کے بدل میں سب سے بڑی ہوتی ہیں ایک تو ہاتھ کے ہاتھیلی میری گوڑی نہیں لیکن ہوتی ہی عام تو اور ایک پاؤں کے پھلوے پاؤں کے تلوے کتنی آدمی کالا کون ہو تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمان پر گیا اور اس کے پاؤں کے نقشے قدم وہاں بھی لے یہ سورج نہیں ہے یہ آسمان پر نقشے قدم ہے اچھا ایک معنی تو یہ نکال لیجئے کہ یہ میراج کے شعر ہے میراج میراج میں پیغمبر وہاں تک گئے اور یہ کہا کہ اگر یہ سرے موہے برتر برم فروغ تجلہ پر سرد برم وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک کہ انسان کیا یورین نے بھی انکار کر دیا جو قرآن میں کہا کہ قعبہ قوسے نہ ہوئے نہ کہ ہمارے اس کے بیچ میں سے ایک کمان کا فاصلہ دے گیا یا اس سے بھی کچھ کم تو نبی وہاں تک پہنچا اس کے قدم کا نشان ہے یہ سورج یہ ایک نیا معنی نکلے مضمون نیا نکلا اور پھر یہ بھی ہے کہ جو سر اب دیکھئے کہ اب آخری بات اس میں معنی میں کیا ہے کہ سورج کو جب آپ پاؤں کا منشان بتا رہے ہیں تو اس میں دو تین سلیج ہوتے ہیں ایمیج کے جساں آپ سے کہا رہا ہے مشہور شیر میں غالب کہا ہے کہ دیکھو تو دل فرے بھی ہے انداز نقش پا موجِ خرامِ یار بھی کیا گل قطر گئی تو وہ مگر غالب بہت دور بھی گئے تو وہ صرف یہیں تک پہنچے جو بیدل کے ہیں بہت ملتا ہے یہ اثار میں بیدل کے مضمون ہے یہ کہ اس کے پاؤں کے نشان جو ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں اتنے رنگیں جیچھا کہ مور کپر بیدل نے کہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ غالب کا پھول اس سے بہت کر کے مضمون جو بیدل کرتا ہے تو اس پر دو سریر آ جاتے ہیں بلکہ تین آ جاتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ اس کا مرتبہ اتنا ہے اس کا معشوق کا مرتبہ اتنا ہے کہ اس کے قدم آسمان پر پڑتے ہیں پھر یہ کہ اس کے قدم اتنے روشن ہے کہ جہاں قدم پڑتے ہیں نشان کیا بنتا ہے صورت کا نشان بن جاتا ہے اور صورت خود کیا ہے صورت وہ ہے جو پورے آسمان کو کہ زندگی کو حیات بخشتا ہے تو اس طرح دو تین سٹیج نگاہت ہو گویا تیرا پاؤں جہاں پڑ جائے وہاں اپنے آپ روشنی گودائے گی تو اس طرح فکر کے تھاٹ کے دو تین سٹیج پیدا ہوئے تو یہ اصل میں ان کا کمال تھا اس غدل کو غالب نے پسند کیا غالب نے اس پر غدل کہی اس گروپ پر غالب کے شعر مطلع ہے کہ آج کل کے لوگوں کے لیے بہت ٹھیک بیٹھتا ہے کہ تُو پست فطرتور خیالِ بسا بلن تُو پست فطرتور خیالِ بسا بلن اے طفلِ خود معاملہ قدسِ اَسَا بلن جتنے لمبے تم نے سرنا تو ہی لاتھی تو ہاری ہے یہ بودی کے بارے میں کہا گیا کہ تُو پست فطرتور خیالِ بسا بلن اے طفلِ خود معاملہ قدسِ اَسَا بلن میں یہ کہنا دیکھیں ولی کی غدل پر دو سو برس کے بعد نوجوان لڑکہ سترہ برس کا غدل کہہ رہا ہے اس سے پڑھ کے آپ کو کیا ثبوت ملے گا غلی کے ولی کے انفلوینس کا اور کیسے چونکہ غالب خود بہت انٹیلیکچولائز کر کے شہر کہتے ہیں تو ولی کا جو انٹیلیکچول کانٹینٹ جو حضر کا ہے وہ اس طرح سے ہمیں سامنے آ جاتا ہے مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیکچول کانٹینٹ کی کمی نہیں تھی دکن میں لیکن سٹائل کی وجہ سے وہ کسی حد تک کیمو فلاج تھا مطلب وہاں پہ ایک سمپلیسٹی آف سٹائل ہے ڈیپتھ وہاں پہ بھی ہے اور غالب نے سٹائل کو جانبوچ کر کے مطلب ولی کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ولی کے یہاں بھی ڈیپتھ ہے انٹیلیکچول اس میں مطلب انویسٹمنٹ بھی ہے اور پر یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے وہ اتنا میلوڈیس انداز میں بات کو کہتے ہیں اور اس میں ایک سویٹنس ہے جو کہ غالب کے یہاں لگتا ہے اور اس طرح سے آپ کو ایک وہ آپ کو یقین وان کرتے ہیں ہاں وہ وان کرتے ہیں کہ آپ سنیے اور میں نے بہت غور کر کے اور میرا جو تھوٹ ہے بڑا پروفاؤنڈ ہے اور اس میں فیلوسفی بھی ہے تو غالب جب دو سو سال بعد آپ جو سترہ سال کا لڑکا جو آپ ریفر کر رہے ہیں غالباً آپ غالب کے بارے غالب کو کہہ رہا ہوں غالب کو کہہ رہے ہیں مطلب فور لیسر جو لوگ اتنا ڈیپتھ میں اردو لیٹرچر کی شاید نہیں جانتے ہیں ان کے بینفٹ کے لئے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ غالب جب بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو you have to sit up and try to understand کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں ہے نا تو یہ ہے کہ غالب کا جو ہے ان کو ایک طرح سے ہم لوگ اس طرح سے مانتے ہیں کہ he is a very intellectual poet اور ان کے بارے میں بات کرنا بڑا respectable سا ایک پیشہ لگتا ہے کہ ہم لوگ لیکن دکن کی جو شاعری ہے دراصل وہ نہ ہوتی تو غالب بھی جو ہیں وہ نہ ہوتے ٹھیک ہے میرے خیال سے فارق صاحب یہ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے کوئی intellectual سے میری مراد جیسے میں نے کہا کہ دو تین stage ہوں گے پھر reasoning کی جب شاید جس طرح مضمون کو بنایا گا دو جنہیں اس میں stage ہوں گے تب جا کے وہاں تک پہنچیں گے ورنہ ایسے تو آپ کہہ دیئے سورج کیا ہے تیرے نقش پا مبالغہ ہو گیا بعد ختم ہو گئی لیکن جب اس کو وہ establish کرتا ہے شاید تو اس میں intellectual content پیدا کرتا ہے ایک مثال جنگوں کو اور دیتا ہوں میں مشوق کی آنکھوں کو لوگ بیمار کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جتے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگوں نے سنا ہوا کہ مشوق کی آنکھوں کو بیمار کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے یہ شاید بہت لوگوں کو نہیں مانتا ہے کہ مشوق کی آنکھ بیمار اس لیے کہتے ہیں کہ بیمار اُٹھتا نہیں ہے اور مشوق کی آنکھ بھی نہیں اُٹھتی ہے شرم کی وجہ سے یہ جو reasoning ہے شرم کی وجہ سے یا پھر مشوق جو ہے وہ آپ کو پلٹ کے دیکھنا گمارہ نہیں کرتی ہے نہیں یعنی کہ وہ انتظار میں ہی رہ جاتے ہیں کہ وہ میری طرف ایک دفعہ دیکھے چلو ٹھیک ہے وہ بھی تم لڑکی ہو جو تم کہہ رہی ہو تمہیں مانتا ہوں نہیں جیسے وہ شیر ہے مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام ساقی نے کچھ ملا نہ دیا وہ شراب میں یعنی کہ کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کہ میرا نمبر بھی آجائے لیکن اگر آج آیا ہے تو ضرور کچھ اس میں گر بڑھیں وہ تو ٹھیک ہے نہیں میں نے اس بات کو میں تمہیں بات کو مان لیتا ہوں لیکن جو بیسک جو اس میں جو میٹافر ہے وہ یہ ہے ہماری جو نہیں ہے اگر ہم نے ماشو کو بیمار کہتیا آپ کابتے رہیے بیمار کیوں کہا لیکن جب بتایا ہم نے کہ بیمار اٹھتا نہیں ہے اور ماشو کے نگاہبیں نہیں اٹھتی ہے اس لئے اس کو بیمار کہتے ہیں ہاں مطلب انڈیفرنس ہے چاہے شرم سے ہو یا انڈیفرنس کوئی فرح نہیں پڑتا ہے لیکن بیسک بات یہ بیمار ہے وہ جو اس میں جو انٹیلیکشول کانٹینٹ ہے کہتے ہیں بیمار ہے وہ بیمار 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 would mean انڈیفرنس آہ it could be for any reason انڈیفرنس بیمار بیمار جب اٹھتا تو کیا کرتے ہیں ہم جب بیمار تھے تو کیا کرتے ہیں لاتھی لیا کرتے ہیں تمہارا سارا لیا کرتے ہیں تو اوٹھتے تھے ہم تو اب وہ ماشوک نے کاجل لگا رکھا ہے دمبالا دمبالا دار کاجل یہاں عادل شاہی نے کہا کہ صاحب تیری آنکھیں کیا ہیں چراغ ہیں اب یہاں بات یہ آئے کہ آنکھوں کو بیمار کہا تو بیمار کو جسٹیفائی کیسے کیا جائے گا تو اپشیر زنیر اولی کے شیر ہے بیمار اگر نہیں یہ تیری چشمیں غمزہ زن اب آپ کے بات آرہی ہے غمزہ زنی اس میں ہے انڈیپرنٹ ہے وہ ظلم کر رہی ہے تو بیمار اگر نہیں یہ تیری چشمیں غمزہ زن کیوں ہاتھ میں لیے ہیں نگہ کا آسا بولن یہ دنوں تمہیں لگا رکھ کے آسایا کام کرنے تو اب دیکھو آنکھ بیمار ہوتی ہے معاشوق کی معلوم بات تو یہ اسٹیبلش ہوگا کہ یہ بات ایسی ہوئی بیمار لوگ لاتھی لے گی چلتے ہیں یہ بات ایسی معلوم بھی کہ یہ ہوئی اب اس دونوں کو ملایا تو پھر یہ شیر بنا کہ تمہاری آنکھ اگر بیمار نہیں ہے تو اس کے ہاتھ میں یہ آسا کیوں نہیں ہوتی ہے یہ ہے انٹرلیکشنل کانٹنٹ کہ اس میں تھاٹ کے پروسیسز کو دو تین سٹیج میں لے آگے تب بات کو آگے بڑھایا گیا ہے یہ ولی کا کارنامہ ہے اور ولی نے پھر اس کی وجہ سے تمام دلی والوں کو لجھ دیوانے پہلے گا ہاں مطلب یہ کہ ہم لوگوں کیا جو یہ ٹریڈیشن ہے غزل کا یہ شیکسپیئر سے تو اٹلیسٹ کچھ کم نہیں ہے اسوشیشن آف ایمجری کی بات کریں جسے کہ ایک سے دوسرے کو جوڑتے جائیں اور معنی شروع کہاں سے ہوئے اور اینڈ اپ کہاں کر گئے اور بلکل ایک نیا خزانہ سا کھول دیا معنی کا پر اب اس کے بعد میرے خیال سے اگر ہم لوگ آگے اس کے چلیں کہ جب یہ والا جو ایک کنونشن اور ٹریڈیشن کو دسرپٹ کیا ہمارے کلونیل پاورز نے آ کر کے تو اس کے بعد جب یہ پورے ہمیں اپنے ٹریڈیشن کو ہی اور کنونشن کو ری اگزامن کرنا پڑا اور ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ جیسے کہ آپ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ بھئی ہم لوگ اپنے آپ کو ری اگزامن کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ شاید ہمارے جو یہ جن کنونشن کے انڈر ہم نے غزل کو پایا تھا اور اس کو سمارہ تھا وہ ہی غلط تھے یا اس میں جو بھی پرنسپلز آپریٹ کرتے ہیں جن کے انڈر ہم غزل کو بناتے ہیں جو مان کے چلتے ہیں ہم کے معشوق کی آنکھ مثال کے طور پر بیمار ہوتی ہے یا نگاہ کا تیر چلتا ہے یا پیر کے نشان ایک پرٹیکلر علامت وہ رکھتے ہیں تو پھر کیسی غزل لکھی گئی لوگوں نے اپنے ہمارے اردو کے استادوں نے پھر کیا کیا اب دوکھوں اس کے بعد پھر جو نام ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہاں بھی وہی بات ہے کہ سراج شاہ سراج اور انگابادی جنہوں نے چار پانچ پلس شیر کہا ہے بہت کم جیئے بھی وہ جلدی مر گئے نمبر کم تھی ان کی ان کے بزرگ نے جو ان کے جن کے مرید تھے انہوں نے کہا اب بند کرو شیر ہو گیا جتا ہوں انہوں نے تین چار برس مشکلیں شائری کیے تو جو تم وہاں دیکھ رہی ہوگی جو جس طرح سے کی نگاہ کا امیج لے کر کے اس کو پھر کے دن انورٹ کیا پھر اس کو آگے لے گئے میراج کی تھیم کو لے گئے کہاں سے کہاں پہنچایا پھر اس میں عشقی بھی تھیم ڈال دی تو بس ایک شیر پڑھ کے میں ان کا آگے بڑھتا ہوں سراج کا خون دل آنسووں میں صرف ہوا خون دل آنسووں میں صرف ہوا اب دلکہ یہاں پروٹیگنیس مرد ہے عورت ہے یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے مسترولی مرد ہی ہوگا لیکن یہ یہاں سے یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ ولی کے ہاں تک بھی جو متقلم ہے وہ کبھی عورت ہے کبھی مرد ہے یا کبھی انسرٹن رہا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ بلکل وہ جنڈر کا معاملہ آنسووں میں صرف ہوا گر گئی یہ بھری گلابی صرف اب دیکھو گلابی کے تین معنی گلابی شراب کو بھی کہتے ہیں اور گلابی اس مینہ کو بھی کہتے ہیں جو کی جو کی جس میں شراب بھری جاتی ہے اور دل کے شکل بھی گلابی کی طرح سے ہوتی ہے جیسے گلابی اور جب الٹی بھی گلابی ہے کیونکہ پیالہ تو ہے مینہ تو ہے لیکن الٹی بھی مینہ تو یہ سب معنی اس میں آئی یہ ہوتا ہے کہ انٹیلیکشول کانٹنٹ اس طرح سے سٹیج بائی سٹیج بڑھا کر کے میرنگ کو آگے پہنچاتا ہے خون دل آنسووں میں صرف ہوا گر گئی یہ بھری گلابی صرف اجدہ اب ان کے بعد جائرے جو ولی کا جو میجر جو ہم نے دیکھا جو ان کا جو راستہ بدلہ ہے غدل کا یہ راستے نے ایک اور گہرائی حاصل کی ہے اور بہت سی اور بلندیاں اور پستیاں تہہ کی ہیں تو پھر میر کی شاعری سامنے آتی ہے اور میر کے شاعری کے جو دو بہت بڑے پہلو ہیں امہیں ایک کوئی جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں محمد قلی قطب شاہ کیا کہ زبان آسان ہوتی ہے اور شیر میں بظاہر کوئی بہت 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 زیادہ گہرائی نہیں ہوتی لیکن یہ کہ جب آپ سوچیے تو اس میں کئی معنی نکلتے ہیں اور کئی پہلو بہتا ہوتے ہیں کہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے تھے ایک اور چیز جو عام طور پر عدل میں اس وقت تک نہیں آئی تھی کہ جو پروٹرگینسٹ یہ متقلم ہے وہ بہت ہی اپنے کو کمزور اور حقیر ہم سے بلکہ شاید ایک نقاد میں ہم کا نام نہیں لیں گے اللہ کو پیارے ہوئے ممکن ہے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں انداز ہے وہ مسکین ہی ہے وہ بہت ہمبل معلوم ہوتے ہیں تو ہم نے دل میں کہا انسپس نہیں کہا ہم نے کہا ان کو رسوہ کرے لیکن دل میں کہا کہ ایک تو یہ کوئی بہت بڑی خوبی نہیں کہ آپ مسکین ہیں دوسری بات یہ ہے کہ شاعری تو بھائی جب تک کہ آپ کے انٹلیپچول افق کو وسیع نہ کرے اور وسیع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسکین تو ہوگا نہیں آتی پھر تو وہ ٹھٹسیت بات کرے رفتگاں میں جاں کہ ہم بھی ہیں رفتگاں میں جہاں کہ ہم بھی ہیں ساتھ اس کاروان کہ ہم بھی ہیں رفتگاں کتنے معنی دیکھو ایک معنی ہوتے ہیں عاشق ہونے والا عاشق ہو گئے رفتہ معنی چلا گیا مر مٹا ہم بھی دنیا کے عاشق مسئلہ ہیں یہ نہیں کہ دنیا ایسی چیز ہم بھی پھر یہ کہ جو چلے گئے ہم اس میں شامل ہیں اور ہم بھی ہیں دو معنی پھر دو ہوتے ہیں متقلم اپنے کو ہم سب ایسا ہی ہیں جتے بھی ہیں سب جانے والے اور سب دنیا کے عاشق رفتگاں میں جہاں کہ ہم بھی ہیں ساتھ اس کاروان کہ ہم بھی ہیں شمہی سر نہ لے گئی برباد شمہی سر نہ دے گئی برباد کشتہ اپنی زبان کہ ہم بھی ہیں شمہ کے شولے کو زبان کہتے ہیں شکل زبان کسی ہوتی اور الفاظ ایسے ہیں کہ اس سے روشن کرتے ہیں انسان بولتا ہے زبان سے تو شمہ کے ساتھ ہمیشہ یہ خیال یہ رہتا ہے کہ وہ اب شمہ کو کیا ہوتا ہے شمہ جب بھلک میں لگتی ہے تو اس کو کاٹتے ہیں اس کے لوگ کو کاٹتے ہیں کچھ سے گلگیر کہتے ہیں اس سے اس کو کاٹ کر کے بتی کو ٹھیک کرتے ہیں تو برباد دینا یعنی ہوا پر اڑا دینا اس کو ہوا کا جھوکہ آیا اور شولہ بجھ گیا شمہ برباد ہو گئی شمہ ہی سر نہ دے گئی برباد کشتہ اپنی زبان کے ہم بھی ہیں ہم نے ایسی باتیں کہی ہیں جن پر لوگ مجھے قتل کرتے ہیں تو وہ غلط نہ ہوگا میں اب تمام معنی پھر یہ کہ اگر شمہ کو اپنی روشنی کے پر بڑا گھمن تھا زبان اس کے روشن چمک رہی ہے ہماری زبان بھی روشن ہے ہم اس سے کم دھوئی کوئی ہیں ہم بھی اس کے مرے ہوئے مارے ہوئے ہیں ہم بھی زبان کے زبان کے مارے ہوئے ہیں شمہ ہی سر نہ دے گئی برباد مر گئے مر گئے نہیں تو نہیں مر گئے مر گئے نہیں تو نہیں خاک سے موں کو ڈھاکے ہم بھی ہیں خاک سے موں کو ڈھاکے ہم بھی ہیں موں کو ڈھاک لیا مٹی سر پر لگا رہا کی بہتی مشہور یعنی تو اس تیارہ ہے عاشق کے واسطے سر پر حجومیں غالب کا سر پر حجومیں درد غریبی سے ڈالیے وہ ایک مشتخاق کی سہرا کہیں جسے مگر لائے یہاں ہی سے ہیں وہ خاق سے موں کو ناپے ہم بھی ہیں مر گئے مر گئے نہیں تو نہیں ہم نے تو موں پر اپنے خاق مل ہی لی ہے ہم تو مروں میں شامل ہی ہو گئے ہیں اور زندہ بھی ہے تو اب دیکھتے ہو کہ کس طرح سے ایک ہی سٹیج کو اگلے تک لاتا ہے شاید تو یہ دیکھنے میں لگتا کہ بڑی سادہ سی بات ہے لیکن سب کے اندر انٹرچل کانٹنٹ موجود جس چمنزار کا اچھا یہ ایسرشن جو ہے یہ میر کے پہلے نہیں ملتا کہ جو متقلم ہے جو پروٹیگنسٹ ہے جو عاشق ہے وہ کہتا ہے جس چمنزار کا تو ہے گلے تر بلبل اس گل سے تاں کے ہم بھی ہیں ہم نہ ہو تو تمہارا کس کام کے تم ہو تمہاری خوبصورتی کس کام کے ہے ہم ذکر کرتے ہیں اس کا تب تو بنتی ہے بات کی ہاں تم خوبصورت ہو اور یہ کہ ظاہر ہے کہ تمام اور معنی جو زبان کے معنی آپ دیکھ رہے ہیں جس چمنزار کا تو ہے گلے تر تو اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک طرح کا اس میں جو نیا جو جو بات آئی ہے نئی جو نیا کانٹنٹ آیا ہے ولی نے لاکر رکھا تھا انٹرلیکشنل کانٹنٹ کہ سٹیج کو بڑھاؤ آگے ایک سٹیج سے آگے جاؤ پھر ایک اور آگے جاؤ تب جا کے رضل کے مضمون بناتے ہیں میر نے اس میں یہ بات اور ڈالی جو محمد قلقل شاہر کیا آتی لیکن یہ کہ اتنی پھیلی نہیں تھی کہ تقریباً ہر شیر میں زبان سادہ ملے گی لیکن بعد اس میں گہری ملے گی پہلو ملیں گے اس کے اور پھر یہ کہ جو انہوں نے تو کہا تھا مسکین مسکین ہے لیکن ہوں گے مسکین بھائی اپنی جگہ پر اثرشن اپنا ہے اپنا اثرشن ہے عرصہ کتنا سارے جہاں کا وحشت پر جو آ جاؤیں سمجھے گی عرصہ کتنا سارے جہاں کا وحشت پر جو آ جاؤیں پاؤں تو ہم پھیلاویں گے پر فرصت ہم کو پانے دو کہا جے فرصت نہیں ہے دیوانہ ہے عشب مبتلا ہے شاعر ہے اس کو شیر کہنا ہے شوہر ہے اس کو بی بی کی سوا کرنی ہے نوکہ رہا ہے اس کے مالک کی سوا کرنی ہے وہاں تو ہم پھیلاویں گے پر فرصت ہم کو پانے دو عرصہ کتنا سارے جہاں کا وحشت پر جو آ جاؤیں پارسی کا جو آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے the doors of paradise were open ہاں بی دل کا شیر ہے I was not in the best of moods I said another day درہائے فردوس وابودم روز آج کتم دروازے کھلے گوے تھے جنت پر اور میرا mood کوئی خاص نہیں تھا میں نے کہا پھر دیکھیں گے بیرنائیس کے دروازے کھلے گوے تھے پر بین نے کہہ دیا درہائے فردوس وابودم روز آج بیرنائیس کے دروازے کھلے گوے تھے فردوس ہم کل آئیں گے ہاں نہیں آتا I was not in the best of moods میں نے ترجمہ کیا انگریجی میں بیٹی کو میری یاد shadow of a bird in flight پھر سے پڑو the doors of paradise the doors of paradise were open today I was not in the best of moods and I said another day کچھ اسی طرح سے translate یہ جو assertion کی بات یہ بہت ہی مزا آیا تھا یہ والی کا ہاتھی نہیں ملتی paradise کو reject کر دیجئے ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں paradise سے نکالا تو ہم نے بھی کہا دیا آج mood نہیں ہے ہم نہیں آرہے غالب نے غالب نے بھی اس کو کہا یہ غزل جو ہے وہ ہمیں دے دی ہے غزل اس طرح کا ہمیں assertion غالب نے بھی کہا کہ وہ آزاد و کیا تھا آزاد و خدبی ہیں ہم کہ ہم الٹے پھر آئے درہ کعبہ اگر واہ نہ ہوا بندگی میں بھی وہ آزاد و خدبی ہیں لیکن یہ کعبے سے آگے جا رہے ہیں تو جنرل کی بات کر رہے ہیں تو عرصہ کتنا سارے جہاں کا تو یہ جو پروٹرگنیس کے assertion ہے یہ ولی کیا نہیں ملتا یہ غالب کیا بہنتیاں ملتا ہے بہتگی کیا بہت ملتا ہے سوال جواب کا ٹائم دیں گے ہاں کیوں کی دیں گے تو یہاں تو ختم کر دیں ہم نے یہ پندرہ منٹ ہے اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ موڈرن پوئٹ نے کیسے غزل کے موڈرن پوئٹ جاؤ گی تو بڑی مشکل ہے سب موڈرن پوئٹ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ہمیں بھی مطلب کی جاننے کے لیے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مطلب جو جدید شاعری ہے اردو میں اس نے کیسے غزل کے لیے موڈرن ایڈیم کو رینیونٹ کیسے کیا ہے غزل کو تھوڑا بہت کچھ اگر بتا سکیں پانچ سات منٹ میں پھر اس کے بعد ہم سوالات پانچ سات منٹ کے لیے تو مسئلہ تھا اور بڑی حد سک کچھ ابھی باقی ہے کہ ہمارے ایک تو جیسا آپ سے کہا میں نے ابھی کہ غزل کے بارے میں جو تمام بری بری باتیں مشہور کر دی گئی تھی وہ شروع ہوئی تھی بہت پہلے سے نائنٹین سنچوری کے آخر شروع ہوئی تھی لیکن وہ ہمارے زمانے میں آتے آتے بہت تمام پھیل گئی تھی اور یہ کہا جانے پھر بہت اگر حسرت حسرت محانی کو لیے حسرت محانی نے یہ کہا کہ صاحب اگر غزل کہنا بھی ہے تو وہی باتیں کہیے جو بہت ہی سامنے کی میٹھی میٹھی ہوں شیر دراصل ہیں وہی حسرت سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں تو کوئی اس میں کوئی پیچیز کی مطلعہ کوئی گہری بات مت کہو کوئی اسی بات مت کہو بلکہ یہ سامنے سانے باتیں کہو تو غزل کو ایک طرح سے ڈی ریل کر دیا تھا کہ غزل میں کوئی بھی وربل بولنس نہیں ہوگی کوئی تمیٹک بولنس نہیں ہوگی پھر یہ غزل کے غزل کے چونکہ مدامین غزل کی جو تھیمز ہیں وہ کہنے کو مین تھیم وہی عشق کی تھیم ہے اور عشق میں وہ تھیم کی معاشوق ملتا نہیں ہے ملتا بھی ہے تو وہاں سے نہیں جالتا ہے لیکن اور بھی تھیم اس میں ہیں غزل میں اور بھی تھیمز موجود ہیں خود میر کے ہاں ہیں ولی کے ہاں ہیں سراج کے ہاں وہ سب لوگوں نے بلکل اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیا اور پھر یہ کہنے لگے صاحب غزل کی مجریہ ایسی ہے کہ ختم ہو چکی ہے بلکل اس میں کچھ رہی نہیں کیا ہے مطلب موڈرن مین کے لیے وہ ورک نہیں کر پائی تو اس میں یقیناً نئے شاعروں نے جو کام کیا ایک تو انہوں نے فیض صاحب نے بھی کمپرمائز کی فیض صاحب نے وہ محتصب اور بلبل اور دارو رسن کوئے آر وغیرہ کی ظاہریں بڑھے ایک سیگروں نے اندہ شیرت ہے لیکن یہ کہ وہ رہے پھر وہی تک مقام فیض میں فیض راہ میں کوئی چاہی نہیں جو کوئے آر سے نکلے تو سوئے دار چلے کوئی راہ میں چاہی نہیں جو کوئے آر سے نکلے تو ان لوگوں نے جس میں کی محمد علی مثال کے طور پر ہیں سلیم احمد محروم تھے زفر اقبال ہیں پھر بعد کے جو اور لوگ آئے ان لوگوں نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ ایک تو کہا ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ایوری ڈی لائف کو غزل میں نہیں ڈال سکتا یہ بات غلط ہے ہم ڈال سیں پھر یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم غزل کی لنگویسٹکس کو غزل کی وکیبیلری کو گلو گلبل ہی تک محدود رکھیں یا گلو بلبل کو ریجٹ کرتے ہیں ایس نیکیٹیو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ وہ بھی ہے ٹھیک ہے جس کو استعمال کرنا استعمال کرے یہ کہ یہ محمد صاحب کا وہ دلوی کا شیئر جو ہے کہ یہ کون جھانگتا ہے کیوالوں کی اوٹ سے یہ کون جھانگتا ہے کیوالوں کی اوٹ سے باتی جلا کے دیکھو صویرہ نہ ہو کہیں اب دیکھئے باتی جلانے کا یا الیکٹریفیکیشن کے بعد کی رزل ہے یہ بھی بکل صحیح بات لیکن یہ ordinary human life یا الیکٹریفیکیشن دیکھو ہاں ordinary human life میں کیسے غزل کو اس کے ساتھ صویرہ نہ ہو کہیں غزل کو اس سے ملا دیا یہ نئی غزل میں پھر یہ بات ان لوگوں نے ڈالی زفر اقبال نے اس کو ایک اور خدم دینا چاہا ایک اور طرف چلے گئے انہوں نے کہا کہ ہم تو لینگویڈ کے توڑ کھوڑ کریں گے اس کو ہمیں سانس نہیں لینے ہمیں سانس لینے چاہیے انہوں نے زبان کو تاری طرح سے انہوں نے اس کو پنجابی ڈالی بہت ساری بلکہ اتنا اس کو ورس کو انہوں نے تھوڑا مڑھوڑا سب کام کیے جیسے شہریار صاحب کے ہاں جو ایک فلوڈ بلاویڈ کا یا پھر اس کا ڈینائل ہے کہ میں مجھے کچھ اور شاید میں ڈھونڈ رہا ہوں بلاویڈ کے ساتھ کمیونین سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا مثال اس طرح کی جو شاعری ہے وہ بھی بہت ہی مطلب دل کو اقدم سے عجیب سر سے جنجوڑ دیتی ہے اس طرح جو غزل یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں شہیار اور بھی جو ناصر قازمی صاحب ان کے ظاہرے سب کے استادی مانے جائیں گے اس سلسلے میں ناصر قازمی صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو ہم ناصر قازمی کو سلیم احمد کچھ دن کچھ دن کے بعد اور خلیل علمان آزمی کو بانی کو ان لوگوں کو ہم نائے شاعروں میں اس لیے گنتے ہیں کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو انگیز کیا جو تم بتا رہی ہو کہ غزل کے معشوق کی اگر یہ صفت ہے بھی کہ وہ نہیں ملتا ہے یا اگر ملتا بھی ہے تو ہمیں اس سے وہ انٹیلیکچول ایموشنل سپریچول ایڈنیٹی نہیں ملتی ہے میں دے سے دھوپ میں کھڑا ہوں سایہ سایہ پکارتا ہوں تو روشنی تو ہے ایشیر خلیون آدمی کا ہے تو روشنی تو ہے لیکن اس روشنی سے مجھے بجائے فائدہ کے نقصان پہنچ رہا تو نئی غزل کی بڑی خدوبی یہی ہے جو ایوری ڈی ایکسپیریمس ہے اس کو غزل میں ڈالا اچھا پہلے زمانے ہی غزل میں جو کہ دگنی میں ترہ کم تھا بعد میں ولی ولی کے بعد بہت سامنے آنے لگا اور بہت دیر تک رہا وہ کہ یہ کوئی لف پوئیمس نہیں ہیں اکثر لوگوں شکاید دے کہ صاحب اس میں ریال لائف نہیں ملتی ہے تو ان کے لئے اصل باتی تھے کہ یہ تو میں نے جگہ لکھا بھی کہ یہ تو بڑی مشکل ہے کہ غزل کہنے والے شاعر کی ڈائری واری ہم پڑھتے رہیں بتائیں کہ کس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کیا جواب دیا ہس کے نہیں بولی اس نے دو ہوں پھیڑ لیا میں روتا رہوں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہم لوگوں کی پرانے زمانے میں یہ بات تھی کہ یہ شاعری لف کے بارے میں ہے it's not a poem of love بلکہ لف کے بارے میں ہے معشوق کے بارے میں ہے اسی لئے یہ جھگلا باہر کے لوگ اٹھاتے ہیں صاحب کے آپ کا beloved کون ہے وہ لڑکا ہے کیا لڑکی ہے اللہ میاں ہیں یا آپ خود اپنے بلے بیٹھ ہیں یہ کیا ہیں کیونکہ ہم نے کبھی اس کو اس طرح سے develop نہیں کیا غزل کو جس میں کہ ہم کسی کو اس کو ہم anchor کر سکیں کہ یہ ہی غزل ہے یہ اور غزل کچھ نہیں ان لوگوں نے یہ ضرور کیا کہ ان لوگوں نے غزل میں یہ بات ڈالی کہ غزل can also be a personal expression اور جو everyday life ہے جو روز کی باتیں ہیں جو ہم بھولتے ہیں بھول جاتے ہیں پھر سمجھتے نہیں ان کو کس طرح سے ہم غزل میں ڈالیں یہ ان لوگوں کا کارنامہ تھا سلیم احمد نے سب سے پہلے اس میں زفر اقبال کے ذرات کچھ پہلے اقدام اٹھائیت بات پر توڑنے کوشش چلوں جو سانچہ بنا دیا حضرت محانی نے وہی باتیں کہو جو روٹین باتیں جو مین لائن لائن باتیں بلکہ اس سے ہٹ کے بات کرو اس سے شہریار صاحب کا ایک شہر ہے جو مجھے یاد آرہا ہے کہتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی اور مجھے یاد آنے والا تھا میں ورنائیوں ہجر سے کب گھبرانے والا میں ورنائیوں ہجر سے کب گھبرانے والا تھا تیرے سوا کوئی اور مجھے یاد آنے والا تھا تو اب وہ 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 ہوا ہے پانچ منٹ میں ہمیں ختم کرنا ہے تو اگر کسی کو کوئی گزلیں ان کے آخری دوانے گزلیں ہیں پہلی بارش میں نے اس پر لکھا بھی ہے مضمون میں اس کا جگر بھی بہت کیا ہے پہلی بارش گزلیں ایک خاص طرح گزلیں ہیں بہت ہی جسے کہنا تھی ہے اور سب میں ان میں ایک تھیم کی نظر آتی جگہ جگہ پہ تو وہ صحیح بلکل لیکن پہلی بارش میں ان کا جو ایکسپریمنٹ ہے وہ یقینا کامیاب ہے لیکن یہ کہ جس لیے وہ تاریخ میں یاد کیے جائیں گے کہ انہوں نے گزل کو اس میٹھی اور مین لائن جو جو پل پلی ہے جو حاملے سے بلکل جس میں چھپکے چھپکے رات کو آنسو بہانا یاد ہے گونج رہا ہے اب یہ پرسنل ایکسپریرینس بھی ہے غدل کے اسپریرینس بھی ہے اور ہمارا تمہارا اسپریرینس بھی جو ہم لوگ ہیں یہ زیادہ بڑا میں خواہد میں کہا رہا ہم پہلے بھائی گزل یقینا بہت امپورٹن غدل ہیں اب جو ہو رہا ہے دنگی کا دوہ یا انگریزی میں اگر غدل کہی جا رہی ہے یہ سارا شامل ہو گیا ہے تو آپ اس بہر میں کیا کہ غدل میں اس طرح کے ایکسپریرمنٹ بہر کے ساتھ ہونے چاہیے یا کونی کنبینشن چلتا گیا ہوتے آئے ہیں پہلے بھی ہوئے ہیں یہ علی عادل شاہی تخلص تھا اس نے ایک بہر میں غزل لکھی جو بادمیر نے بہت استعمال کی جو جس کے بارے میں اب تک استاد لوگ تین نہیں کر پا کہ یہ اردو کے بہر ہے فارسی کے بہر میں اس کو نام دیا بہر امیر کہ اس کا کوئی پروٹائیپ کہیں ملتا ہی نہیں فارسی ملتا نہیں نہیں ملتا تو اور بھی چیز ہیں خوش اصد بات کہ انزار صاحب نے کہ اصر کاظمی کے غزلوں میں جو ہیں ان میں بڑا فلیکسبل حالانکہ بیسکلی وہ کہی ہے لیکن بڑا فلیکسبلیٹی ان میں فراؤنڈ تو نہیں فراؤنڈ کہتے ہیں یہ بات ہے نا جی چلی آپ جس کا زشن رہا جس کا زشن رہا چاہتے ہیں جی فرمائیے اور میرا میرا تقاظہ ہے کہ کوئی بھی شائرہ ملی ہے آپ کو جو عشق آشکی کی بات کرنے والی ہے جی اور there are metaphors in which these things are couched but I want to ask whether the form limits the expression of a woman's yearning in poetry سو ڈھائی سو ٹھیک ہے ہم نے نام نہیں لیا یہ صحیح ہے ہمارے ہاں عورتیں شیر کہتی رہی ہیں کمزگم ڈھائیسو برس سے پہلی غزل جو دیوان جس نے دیوان بنایا محل چند شی وزند 18 سنچولی تو اس کے بعد لیکن چونکہ ابھی آپ نے فرمایا کہ convention کا ایک بڑا power ہوتا ہے اور ہمیشہ جب بھی کبھی کسی چیز میں آپ داخل ہوتے ہیں تو convention کو آپ اسند کرتے ہیں اس ہی اس میں یہ مثال رولانباز نے بڑے اچھے باگ گئی اس نے آپ رسٹورا میں جاتے ہیں وہاں جو لکھا ہو سب لیٹن میں لکھا ہوا ہے فرج میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ convention ہے کہ آخر میں آتی تو جو آس والا ایٹم ہوگا وہ سویڈ ڈسکو ہوگا تو پہلے کھا لیے آپ کی مرضی ہے لیکن convention آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو آخر والے میں آخر رکھیں تو اس دمانے تک میں جب جس کا ذکر ہم لوگ کر رہے ہیں آخر تک میں غزل کے convention کو عورتیں بھی فالو کرتی تھی وہ جنڈر میں لکھتی بھی تھی کہ میں جا رہا ہوں پہدی بھی تھی بعد میں یہ چیزیں دائی رکھیں کم ہونے لگیں ان میں دیر لگی لیکن کم ہونے لگی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ غزل بلکل لیکن convention بلکل convention they have to be honored and respected ابھی تو میرے خیال سے ہندوستان میں بلکی زفیر الحسن شفیق ماتمہ شیرہ نے بہت اچھی غزلیں لکھی ہیں اور جس میں انہوں نے اپنے gender کو استعمال کیا ہے اور conventions بھی استعمال کی ہیں اتنا ترجمہ نہیں ہوا میں بہت بہت بار بار ریمائنڈرز مل رہے ہیں رہے ہیں انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اور ہم جشنے ریختا میں ہی انشاءاللہ پھر کچھ نہ کچھ کریں گے اور بہت بہت شکریہ آپ سکتے سر چڑھ کے بولتا ہے PURDU زبان کا جادو HINDOS تاں کی میٹی کے آسما کا جادو HINDOS تاں کا جادو PURDU زبان کا جادو آرے جہاں کا جادو